السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جنتی عورت کا تعارف کرانے والا ہوں کہ جنتی عورت کون ہے اور میں ایسی نشانیاں اور علامات بتلانے والا ہوں جن کو دیکھ کر کہ آپ دنیا میں کسی عورت کے بارے میں یہ فائنل کر سکتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یعنی اگر کسی نے کسی عورت کے اندر یہ نشانیاں یہ علامات پاہی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لی جئے یہ جنتی ہے اور یہ نشانیاں کسی ایرہ غیرہ نتھو خیرہ نہ نہیں بتائی ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی اٹھا کر کے بتا دے اور میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں بیان کرنے لگوں بلکہ یہ جنتی عورت کی نشانیاں اس عظیم شخصیت کی بتلائی ہوئی ہیں اس عظیم ذات کی بتلائی ہوئی ہیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے اور جس کی بتائی ہوئی کسی بات میں ہمیں شک اور کرنے کی انجائش نہیں ہے اگر ہم اس کی بتائی ہوئی باتوں میں شک کریں گے اور ہمیں ڈاؤٹ معلوم ہونے لگے اس کی بتائی ہوئی کہیں ہوئی باتوں میں تو پھر ایمان چلے جانے کا بھی خطر آئے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بتائی ہے جنتی عورت کی نشانیاں کیا ہیں وہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت پانچ نمازیں پڑھے پہلی نشانی کا ارشاد فرما رہے ہیں آپ جو عورت پانچ نمازیں پڑھے اور دوسرے ماہ رمضان کے روزے رکھے رمضان المبارک کے روزوں کا احتمام کرے دوسری نشانی یہ ہیں اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی اپنی پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرے اس کو ناجائز استعمال نہ کرے تیسری نشانی یہ ہے چوتھی نشانی آپ نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے یہ چار باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں پہلی بات پانچ وقت کی نماز پڑھے دوسری بات رمضان المبارک کے روزے رکھے تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرے اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند ہزبینڈ اور شوہر کی اطاعت کرے اپنے شوہر اور خاوند کو اطاعت کے ذریعے خوش رکھے جس عورت کے اندر یہ چار باتیں ہیں چار نشانیاں چار علامتیں ہیں تو حضور کا سلٹیفکٹ ہے اس عورت کے لیے حضور نے اس عورت کے بارے میں دنیا میں فائنل کر دیا ہے کہ وہ جنتی ہے آپ نے فرمایا جس عورت کے اندر یہ چار عادتیں ہوں چار علامتیں ہوں تو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے سبحان اللہ کیا عظیم الشان رسول اللہ کا پیغام ہے اور عورتوں کے دین کو کتنا مقتصر سمیٹ کر گئے حضور نے ارشاد فرمایا میری مائیں اور میری بہنیں اپنے بس زیادہ آپ کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں یہ چند گنی چنی چیزیں آپ کے ذمہ لگائی گئی ہیں فرائز کا احتمام کریں واجب کا احتمام کریں اور باقی اپنے گھر کے نظام کو اپنے شعور کو صحیح سے چلاتے رہیں اور اپنے گھر کے نظام کو سنبھالتی رہیں اولاد کی اچھی تربیت کرتی رہیں آپ کے لئے تو دین کا دائرہ کار بہت مقتصر ہے مردوں کے لئے بڑے مسائل ہیں گھر میں بھی دین کا سسٹم اور باہر کے تمام مسائل میں سیاست میں تجارت میں بزنس میں جوب میں جہاں بھی ہے اس کے لئے بڑے مسائل ہیں آپ کے لئے تو بہت شوٹ ہے جنت میں جانے کا راستہ حضور نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں جو عورت اپنے اندر پیدا کر لے گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے سب اس کے لئے کھلے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسان فرمائے دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ